بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ آدھم کے ان پر ایک دربناک عذاب کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں توبارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو نبی یہ نہیں کہتا نبی کہتا ہے بھئی اللہ کا اللہ کے بندے بنو اللہ کا حکمانو متقی ہو جاؤ یہ پرسنل میری اطاعت یہ رسول کا مقام حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو تم تخت چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں تم کون ہوتے ہو بادشاہ 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 اور وہاں اس کے چیف سیکریٹری کہلیں یا فورڈ منسٹر کہلیں یوں بھی کہیں بہت بڑے اہدے پر فائز رہے اور انہوں نے یہ رہی کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا تمہارا بینا غرق ہو جائے کچھ نہیں نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جاؤ اس شہر کی طرف اس وقت تک وہ نبی ہے جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے اب وہ جائے گا تو کہے گا اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذیب میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا یہ بنت کیوں کہا سارے گناہ نہیں کہا اس کی تعویل یہی ہے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بلکل کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کی حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا لیکن عباد حقوق اور عباد کی گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس کا تو لیندین ہوگا دیبٹ کریڈٹ ہوگا تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی جن کے تمہیں حق جو ہیں غصب کیے تھے جن کے عزت پر حملہ کیا تھا تحمت لگا دی تھی اس کا ان کا اپنی کو نیکیاں دے نہیں پڑے گی نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بندیاں ہوں گی تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گا اور تمہیں بحثیت قوم ایک عجلِ مصممہ تک مزید اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَالَ لَا يُؤْخَرْ جَانَ لُو کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ وقت آگیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا لَوْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا اب جو فریاد کر رہے ہیں حضرت نوح ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دیئے کس طرح اپنے آپ کو حلکان کیا ہے میری اس دعوت نے تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مفرق فرمائے انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھوس لی وَسْتَخْشَوْ سَيَابَهُمْ اپنے کپلے بھی خوب مند لیے اوپر تاکہ کوئی آواز بھی ان کے دل نہ جائے وَاسَرُّو یہ سواد والا ہے اسرار اور وہ زد کی انہوں نے اٹھ گئے وَسْتَقْبَرُ اس تِقْبَارَ انہوں نے اس تِقْبَار کیا بہت بڑا اس تِقْبَار سُمَّ اِنِّ دَعُوتُهُمْ جِهَارَ پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلد آواز سے بھی پکارا سُمَّ اِنِّ عَلَنْتُ لَهُمْ اَسْرَتُ لَهُمْ اسرارَ یہ سین والا اسرار ہے پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ خفیہ بھی علیدہ علیدہ جا کر پی پی کالز بھی کی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ یقین ہے وہ بہت بسنے والا ہے يُرْسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں یعنی بارش پر سے کی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قہد پڑا ہوگا جیسے کہ مکہ میں قہد پڑا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں یا جیسے قوم فیرون کے اوپر قہد آیا تھا بس سنین تو یہ قہد ختم ہو جائے گا آسمان سے جو ہے گوصلہ دار بارش ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَتُمْهِ بَرْحَا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی بیٹوں میں بھی وَجَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَتُوارِ لِيَ بَاغَات بنا دے گا وَجَجَلْ لَكُمْ انْحَارَ تمہارے لیے چشمیں اور نہریں روان کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم اللہ کی عظمت کی امید وار نہیں ہو یعنی ایک تو اللہ کی عظمت اس کو تسلیم نہ کرنا اس کو نہ ماننا اور ایک یہ ہو اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لیں اللہ کی غیرت اللہ کی حبیت ایک حد ہوتی ہے رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے تو اِنَّ بَتْسَ رَبَّكَلَ شَدِيد اس کی پکڑ بہت سکت ہے تمہیں کوئی خوف نہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا اس نے تمہیں بنایا ہے تریتے تریتے سے درجے بدرجہ نطفہ تھا اور پھر علقہ تھا اور پھر مزغہ تھا عَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْحَسَمَا وَاتِن تِبَاقَتْ کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنایا ہے سات آسمان تہہ بڑھتے وَجْعَلَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجعلہ ہے روشنی ہے وَجْعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے تَلَّهُ عَمْبَتَكُمْ مِنَ الْرُضِ دَبَاتَا اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے زمین ہی سے یہ ساری روئیدگی ابری ہے زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے پل رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے انیملز پھر بڑھے پھر بڑھے پھر بڑھے جس کی آخری کلائیمس کیا ہے پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں دفن کر دے گا پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے اللہ نے تمہارے لئے زمین کو بچھا دیا بچھونا کی طرح بستر لے تسلقو منہا سبولنفج آجا تاکہ چلو تم اس میں بڑے کشادہ راہیں ہیں شاہ راہیں ہیں تمہارے لئے جو اللہ نے بلا دی ہیں لیکن قال نوحن اب یہ فریاد ہے دوسری ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دامت دی میں نے یہ دامت دی میں نے یہ دامت دی یہ کہا یہ سمجھایا قال نوحن رب انہم عصانی کہا فریاد نوح نے پربردگار انہوں نے میری نافربانی کی وطبعو اور پیروی کی ہے بل لم يزدھو مالوہو وولدوہو اللہ خسارہ اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لئے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا جو مرفع الحال ہیں مترفین ہیں دولت والے ہیں اور ان کو ان کی دولت نے ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا اور باغی کر دیا اور مغرور کر دیا یہ انہی کے تیشے چلنا ہے میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں قال نوحن رب انہم عصانی واتباؤو من لم يزدھو مالوہو ولدوہو اللہ خسارہ ومکر مکرن کبارہ اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑھا دعاو کیا بہت بڑھا وہ دعاو کیا ہے قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ ہمارے جو ہیں پرانے لوگ ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ بط بنائے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے کیسے پہلے آیا تھا امشو وصبرو حالا آلہتکن چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو اور اپنے جو بھی معبود ہیں سبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو انہوں نے بھی ان کی نصبیت کو بھڑکایا قالو لا تذرن آلہتکن دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو وَلَا تَذَرُنْا وَرْدًا وَلَا سُوَانْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ہر گزمت چھوڑنا سوا کو اور یغوس کو اور یغوخ کو اور نصرہ کو یغوس کون ہوگا جس کا غیاس تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے یغوس یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے ظاہر بات ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نسل کس کی ہے حضرت آدم کی پھر ان سے پہلے نبلیاء ہوئے ہیں شیست تھے عدریس تھے علیہ السلام تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے اولیاء اللہ بھی تھے لیکن پھر جب کفر آیا شرک آیا انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئیں پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر مہارلہ تاؤن لاہور میں ایک صاحب کیا بڑے دیک آدمی تھے بڑے خطقی آدمی میں حرار ہوئے میں ان کی گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں تین مزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نام کیا ہے یہ ہے مہین الدین عجمیری اور یہ ہے خاجہ بختیار کاکی اور یہ ہے بابا فرید شکر گنج تینوں میں ایک وقت جمع ہیں اور یہ کہ اس تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقیتہ لگا یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بوتوں کی شکر اختیار کر لیتی تو تجریر ہوتا ہے یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا یہ ملتان کی زبان میں کہہ دے بندہ تینے تینے تھی جاندہ ہے ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں سیلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تو مت چھوڑنا انہیں انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز پر اضافہ نہ کر یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے غیز کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب اگر تُو نے ایمان کی توفیق دے دی تو یہ تو پاک صاف ہو گیا سارے گناہ واقع ہو جائیں گے اب یہ ایمان نہ لائے یہ معاملہ ہوتا ہے وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ اِلَّا اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر منر گمراہی کا مِمَّا خطیعاتِهِم اپنے ان خطاہوں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے فَاُدْخِلُونَ آرَا داخل کر دیئے گئے آگ میں فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنسَارَا تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار وَقَالَنُوْهُنَ اَبْسَخْتَرِينَ حِسَارَا اس دعا کا وَقَالَنُوْهُنَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا دھر بک چھو کوئی نہ رہے اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا يُذِلُّوا عِبَادَكَ یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَادِرًا كَفَّارًا ان کی نسلوں میں بھی اب فادر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا ان کی سرشت بھی گر چکی پرورٹڈ ہو چکے ہیں عام کلوکیو لینگویج میں کہا ہے اس کا بیج مارا گیا ہے اب آئندہ کوئی خیزی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے لیں نہ مانگی ہو لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا ساڑھے نو سو برس تاور دیتی تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدیقہ حصہ ہے دو چار برس کی بات میں ساڑھے نو سو برس اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوگئے بگر فاضر اور نہایت ناشکرے رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُومِنًا پروردگار میری مغفلت فرما میرے والدین کی فرما جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفلت فرما وَلِلْمُومِنِينَ وَلْمُومِنَاتِ اور سمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں جو کسی دور کسی زمانے کی ہوں پچھلی ہوں اگلی ہوں وَلَا تَزِدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے حضرت نوح کا پھر وَلَا تَزِدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا ان ظالموں کے لئے تو اب اضافہ بت کر مگر بربادی اور تباہی کا